مولا تارجلیم صاحب و مقام فیصلہ بعد نکاح کی تقریب میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے نکاح اور خیاء خیار کردہ رینی تحسیدگر فون نمبر 68229 وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عزوزا لکم فاحذروهم فان تعفوا وطفروا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم وقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظم نکاح برکہ ایسرہم اونا اوکم آقال میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم نہیں دیا کہ یہ اپنے لئے صحیح راستے کا انتخاب کر سکے اور غلط اور صحیح میں پہچان کر سکے اور زندگی کے مقصد اور اس تک پہنچنے کی ترتیب کو جان سکے انسان بطور انسان اس معاملے میں شفر ہے اس کو اللہ کا علم مکمل کرتا ہے اسے انبیاء کی صیرت اور زندگی راستہ دکھاتی ہے اگر اللہ کا علم اور نبیوں کی زندگی سامنے نہ ہو تو یہ انسان جانور سے بھی بہتر ہے جیسے اس وقت وہ لوگ جو اللہ کے بتائی ہوئی ترتیب سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہیں ان کی زندگی جانوروں کی طرح ہے اور اللہ نے ان کو کہا بھی ہے اولائی کا کل انعام بلہم ابل یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بہتر ہیں انہم اللہ کل انعام یہ سوائے جانور کے اور کسی اور کوئی تعبیر ان پہ سادے سی نہیں آگے تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک خوش خبری سنائی اليوم اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کیا ہے اليوم آج آج کا مطلب ہے یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا آج ہورا ہے لکم لکم کا مطلب ہے صرف تمہارے لئے ہورا ہے تم سے پہلے کسی کے لئے نہیں ہوا اور اتممتو علیکم علیکم کا مطلب ہے کہ یہ تم سب کے لئے برابر ہے یہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو ایک جیسی دنیا نہیں دیتا کوئی کتنا ہی زور لگائے اللہ کا فرمان ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم ہم نے تمہارے لئے تمہارے اندرمیان رفع کو تقسیم کیا ہے کسی کو کم کسی کو جعبہ کسی کو بہت جعبہ کسی کو بہت تھوڑا لیکن دین کا معاملہ اس سے جدہ ہے اس میں اللہ کا فرمان ہے اتممتو علیکم تم سب پر اللہ نے اپنے دین کی نعمت کو پھیلا دیا ہے تمہاری مرضی ہے جتنا لینا شاہو تمہیں مل جائے گا دینے والوں دینے میں کوئی کم نہیں کر رہا لینے والوں کا اپنا اپنا ظرف ہے دنیا میں تم بڑا برطن رکھو یا چھوٹا جتنا اس میں اوپر سے ڈالنا ہے وہ اتنا ہی آئے گا مانشاو لمن نوریدو جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں ہر چاہاں بھی پورا نہیں کرتا اور ہر چاہنے والے کو بھی نہیں دیتا اجلنا لہو سیہا مانشاو لمن نوریدو جتنا تم کہتے ہو اتنا نہیں دیتا ہوں جتنا میں چاہتا ہوں اتنا دیتا ہوں پھر ہر چاہنے والے کو بھی نہیں دیتا ہوں لیکن ادھر کہا ہے یہدی علیہ مہینیونید جو مجھ سے ہدایت مانگے گا میں دوں گا تو یہ دین مکمل ہے علیعو آج ہوا ہے پہلے نہیں تھا نو تاریخ کو عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے اثر کے قریب اس کو آیت اس آیت کو اتار کر اس امت کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے پاس مکمل ذابطہ حیات آ گیا اس میں ایک عمومی تقسیم کرو تو دو حصے بنتے ہیں ایک کا تعلق اللہ سے ہے جس کو عبادت کہتے ہیں ایک کا تعلق انسان سے ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں سارا دین ایک اور عام معروف تقسیم ہے حقوق اللہ حقوق العباد کچھ اللہ کا حق ہے کچھ بندوں کا حق ہے اللہ کے حق کو عبادت کہتے ہیں اور بندوں کے حق کو اخلاق کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا ہے اللہ سے کیسے جڑنا ہے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے جڑنے کا طریقہ وہ اس کی اطاعت ہے اور اس کی بندگی ہے عبادات انسان کو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اور بندے اور رب کا جو تعلق گیرہ ہوتا ہے وہ نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے نماز انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے اور نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم میں ہے اور اللہ اور بندے کا مقالنہ ہے حضرت علی کا فرمان ہے جب میں اللہ سے بات کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں نماز کرتا ہوں کہ میرے اللہ سے میری بات ہوتی ہے اور جب میرا دل ہو کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑتا ہوں کہ قرآن پڑنا ایسا جیسے اللہ مجھ سے ہم کلام ہو کلام اللہ ہے تو بھائیو اس دین کے دو حصے ہیں ایک حصہ عبادت سے مطالب اللہ سے مطالب جس کو عبادت کہتے ہیں اس میں نماز ہے غوضہ ہے حج ہے زقاعت ہے قرآوت ہے ذکر ہے تحجد ہے اس سارے اللہ کا حقوق میں ہیں جس معاشرے میں عبادت نہ ہو اس معاشرے کی بنیاد کوئی نہیں اور جہاں بنیاد نہ ہو وہاں امارت نہیں بن سکتی امارت بنانے کے لئے سب سے پہلا کام ہے کہ بنیاد کو کھوڑا جائے گا ایسے ہی اسلام کو زندگی لانے کے لئے سب سے پہلا کام ہے کہ عبادت کو زندہ کیا جائے اس میں ایمان چوبیس گھنٹے کی عبادت ہے نماز پانچوں وقت کے عبادت ہے روزہ تیس دن کے عبادت ہے حج ایک دفعہ کی عبادت ہے زکاة سال میں ایسے دفعہ کی عبادت ہے یہ مالداروں کے لئے ہے پہلے آخری دو کام پہلے دو کام سارے مرد و عورتوں پر فرض ہیں چوبیس گھنٹے ایمان فرض ہے پانچ وقت نماز فرض ہے تیس دن کے روزے فرض ہیں یہ تو سب کے لئے زکاة حج مالداروں کے لئے یہ ہو جائے عبادت جس سے میں اللہ سے جڑتا ہوں اگر یہ عبادت نہیں ہے تو یہ معاشرہ غیر اسلامی کہلاتا ہے اس معاشرے پر شرعی قوانون نافذ بھی ہو جائیں تو یہ انکار کر دیں گے بنیت کوئی نہیں میں مدینہ میں تھا ایک نوجوان میرے پاس آیا میرے پاس آتے رونے لگا کہنا کہ میرے کل بکشش ہے کیا ہوا کہ میں نے دس سال مدینے میں بغیر بزو کے نماز پڑھی حکومت کی نماز کیونکہ سعودی حکومت کی سختی ہے کہ نماز کیلئے دکانیں بند کرو نماز کو چلو کہ میں دس سال بغیر بزو کے نماز پڑھتا رہا مدینے میں میری بکشش ہے یہ حکومت کے ڈر کی نماز اور اسی کو جب اللہ کا ڈر پیدا ہوا تب وہ رو رہا ہے کہ میں نے کہا میری بکشش بتاؤ میں نے تمہاری کیسیں سنی مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اب میں روتا ہوں کہ کہیں میرے میں مدینے میں بے وضو نماز پڑھتا رہا کہیں میں پکڑا نہ جاؤں تو جب زبردستی لوگوں کو دین پہ لائے جاتا ہے تو پھر مدینے میں رہنے والے مسجد نمیلی میں جا کر بغیر وضو کے نمازیں پڑھتے ہیں تو بنیاد ہر انسان ذاتی محنت سے بناتا ہے اس کے بغیر بنیاد بندی نہیں یہ تو ایک حصہ ہوا اس وقت کا موضوع دوسرا ہے لیکن پہلے کی تکمیل کہ بغیر دوسرا موضوع بنی نہیں سکتا بنیاد نہ ہو تو گھر کیسے بنیں مسجد کیسے بنیں ہال کیسے بنیں کمرہ کیسے بنیں تو بھائیو عبادات ہماری بنیاد ہیں جو مرد جو عورت اپنی زندگی سے عبادت کو خالی کر خارج کر دیتا ہے وہ بے بنیاد ہے وہ کٹی پتنگ ہے اور اللہ کے نزدی اس کی نزد اس کی قیمت خص و خاشا سے زیادہ نہیں ہے بے حیثیت ہے اللہ کے نماز جو ماتھا اللہ کے دربار میں سجدہ سے باغی ہے اور اللہ کے سامنے سر جھکانے سے وہ قاسر ہے تو اللہ کے نظر میں اس کی قیمت جانا ہے